ایسے میں آج کا سیدھا سوال تماتر کا کھیل کسانوں کا نکلا تیل اور دو سو سے دس ایم ایس پی دے دو بس چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے کسان مورچہ کے اپا دھیاکش رہ چکے ہیں دیش میں ایک کسان چانل بھی چلا تھا اس کو چلانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی نریش سے روحی جے ڈی او کے مکھے پروکتہ آج راجنیتہ کی حیثیت سے نہیں ان کو میں نے نیوتا دیا ہے بلکہ بہتے رہے کسان آندولنوں میں انہوں نے شرکت کی ہے خود کسان پریوار سے آتے ہیں کیسی تیاغی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پونے سے ہیں اس علاقے کے میں نے آپ کو دام بھی بتائے انل گھنوت جب کسان آندولن چلا تھا سپریم کورٹ نے ایک چار سدسیہ سمیتی بنائی تھی جو بعد میں تین سدسیوں کی رہ گئی تھی اس میں سدسیہ کے طور پر تھے وہ ریپورٹ کبھی آج تک ساروزینک نہیں ہوئی تو سرکار کیا سپریم کورٹ بھی کتنی سمیدنچیل ہے کسانی اور کسانوں کے حق اور حقوق کو لے کر وہ بھی درچاتا ہے تو انل گھنوت میرے ساتھ ہیں فور موسٹ اگریکلچرل اگریکلچر ایکسپرٹ ان دی کنٹری دیویندر شرما اور کسان آندولن کے دوران یوہ چہرہ کے طور پر ابرے کسان نیتا ہیں ابی منیو کوہاڑ کوہاڑ ہیں یہ کوہاڑ نہیں ابی منیو کوہاڑ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نرے سے روئی ڈائی سو سے تین سو سیدھی ڈائی واتیا گوتا لگتا ہے تین سے پانچ روپے کا کسان کا کہیں بھلا نہیں اوپر میں بھی روتا ملا نیچے تو روئے گئی دیکھیں سندیب جی ہم تو شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کی کسان جو ہم نے باقی 23 فصلوں کے دام تے کرے ہیں اس پہ کم سے کم جو فل اور سبجی ہیں شیو کا یا باقی جو فل ہیں ان کے بھی اور آلو پیاز تماتر یہ تین سبجی ایسی ہیں جو عام آدمی کے اپیوک کا ہے ان کا منیمم ریٹ تہہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے یہ تو آپر اپریشن گرین میں اپیوک کیا کروی ہے انہی تین فصلوں پر زور دینے کی بات بھی تھی اور ان کی لاغت بھی پورے دیش میں تیہ ہے دس سے پندرے روپے کلو کے بیچ میں ان کی لاغت آتی ہے کئی بار جب فصل کا اتپادن زیادہ ہوتا ہے تو لاغت لگ بھگ وہ پھر دس روپے پہ آ جاتی ہے لیکن اس کا ریٹ بجار میں گھڑ جاتا ہے کئی بار اتپادن کم ہوتا ہے تو لاغت پھر پندرے روپے تک شلی جاتی ہے پرتی کلو کیونکہ لاغت بڑھ جاتی ہے اس پر تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کی منیمم ہم کو ریٹ تیہ کرنا چاہیے اور اس کو ویبستہ کرنا چاہیے جو آج تک نہیں روپا ہے اس میں نہ کسان کا بھلا ہو رہا ہے نہ گراہک آپ کا اور میرا بھائی کسان کو تین مل رہے ہیں میں چھے روپے دوں گا کسان کو تین مل رہے ہیں میں دے رہا ہوں 32 روپے میں تین سو کی بات بھی بھول جائیے یہ کیا ویبستہ بنائی ہوئی ہے ہم نے میں کہتا ہوں کسان سے پندرہ روپے لے کے آپ تیس روپے بیچیے ہاں تب کو سمجھ میں آتا ہے پینتیس روپے بیچیے تو پتہ لگے گا کہ بھائی اتنا ٹرانسپورٹیشن میں بلکل پلٹ رہا ہوں لوجک کو کسان کو اگر تین مل رہا ہے تو مجھے پانچ میں کیوں نہیں مل رہا چھے میں نہیں لیکن یہ جب بیچ کا کھیل ہے یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کو کوئی سرکار بھی بچتہ نہیں کر پاتی ہے کانگریس کی سرکار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بی جے پی کی سرکار ہو یا باقی کوئی بھی سرکار ہو اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی لاغت کا آقلن آپ کو معلوم ہے اس لاغت میں بیس فیزدی تیس فیزدی چالس فیزدی کے اضافے کے ساتھ میرے پاس آئے وہ فصل میں تو سندیب جی ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو دگنا کر لیجئے کیونکہ جو ٹیماتر جو انتیم اس پہ ٹھیلے پہ رکھ کے بیچنے والا ہے اس کا گل سڑ بھی گیا کچھ اور بھی ہو نقصان اس کا ہو گیا کئی بار سبجیاں اس کی بچ جاتی ہیں وہ صبح منڈی میں گیا ایک کونٹل سبجی لے کے آیا شام کو پتا پڑا دس پانچ کلو اس کی بچ بھی گئی یہ اس کا بہارک پکش ہے اس کی بھی لاغت آپ جوڑ لو تو اس کے لاغت کے حساب سے اس کا پروفٹ بھی تیہ ہو جو ٹھیلے پہ رکھ کے بیچتا ہے لیکن کسان کی جو لاغت ہے اس کا اور اس کے کم سے کم اس کو کچھ ایسا مزدوری مل جائے جتنی وہ مزدوری اپنے کھیت میں مزدوروں کو لگاتا ہے اور خود مزدوری کرتا ہے اس کی لاغت اس کو ملنی چاہیے یہ ویوستت ہونی چاہیے جبکہ اس دیش میں یہ ویوستتہ نہیں ہے اور اب سے نہیں ہے یہ لمبے سمیں سے یہی کھیل چلا آرہا ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضروری ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف اے بی پی نیوز پر اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے